بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سعودی نیز ٹوڈے سات اپریل دو ہزار بیس بروز منگل دوستو میں ہوں آپ کالسٹلی اور سعودی ربے کے حوالے سے تعلیٰ تعلیٰ نیوز لنامہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کسٹلی میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے حلات و واقعات کے حوالے سے تو اگر آپ بھی سعودی عرب کے تمام حلات و واقعات کو بہت تفصیلان جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل سعودی نیز ٹوڈے کو مزید اس طرح کی انفرمیڈے ویڈیو کے لیے ضرور سبکرائب کریجئے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کے تفصیل کی جانے نیجی دارے غیر ملکیوں کو چھٹی پر بھیج سکتے ہیں سعودی ورز افرادی قوت اور سماجی بہود نے نیمر سے پیدا ہونے والے سنگین مسائل اور بہرانی صورتحال میں آجر اور اجیری کے حقوق اور فریض کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے سعودی خبرسان ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی حکامت محلک مرز سے پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کے لیے ہر سطح پر کوشن کر رہی ہے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہود نے بیان جاری کیا کہ درپیش بہران سے نمٹنے کے لیے نیجے ادارے ملازمین کے اوقات کار اور تنخواہوں میں کمی اور انہیں بلا تنخواہ چھٹی پر بھیجنے یا ہنگامیں چھٹی دینے سے جیسے اقدامات کر سکتے ہیں اور وزارت محنت کے مطابق ایسے محول میں جب حکومت نئی مرض کے بہران سے نمٹنے کے لیے خصوص اقدامات کر رہی ہے یہ غیر معمولی حالات ہیں ان کے دعیت قانون محنت کی دفعہ چوہتر کی پانچویں شک کے مطابق نیجے ادارے ایندہ چھ ماہ کے لیے اپنے کارکنان کے ساتھ خصوص اقدامات تائے کر سکتے ہیں حقیقی اوقات کار کے مطابق تنخواہ میں کمی کے مجاز ہوں گے ملازمین کو مقررہ چھٹی پر بھیج سکتے ہیں اگر کسی ملازم کے چھٹی کا استحقاق نہ ہو تو ایندہ واجب ہونے والے چھٹی پر قبل از وقت بھیجا جا سکتے ہیں انگامیں چھٹی بھی دی جا سکتی ہے وزارت کے بیان میں مزید کہا گیا کہ اگر نیجی ادارے نے در پیش بوران سے نمٹنے کے لیے سرکار سے سبزڑی لی ہو تو ایسے صورت میں نیجی ادارے اپنے کسی بھی ملازم کے ملازمت کا مہادہ ختم نہیں کر سکتا جبکہ ملازم کو مہادہ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا وزارت افرادی قوت نے سعودی عرب میں موجود پازل غیر ملکی کارکنان کی خدمات سے آج سے استفادے کی سہولت بھی دی ہے اس کی کاروائی ازیر گیٹ کے ذریعے ہوگی یہ اقدام نیجی اداروں کو بیرون ممکلت سے افرادی قوت کی در آماد سے بچانے کے لیے متبادل حل کے طور پر پیش کیا گیا ہے بیان کے مطابق وزارت افرادی قوت چاہتی ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی بھی ادارہ حتیل امکان اپنے ملازمین کو سبک دوش نہ کرے اور نہ ہی انہیں ملازمتوں میں موجود ریایتوں سے مرہوم کرے ریاض اور جدہ سمیت مزید نو شہروں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو عید سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض جدہ دیگر شہروں میں بھی چوبیس گھنٹے کے کرفیو کا اعلان کر دیا گیا سعودی ورد داخلہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر کا دائرہ اور میار بلاند کرنے کا فیصلہ کر لیا صحت حکام کی سفارش پر نو شہروں میں کرفیو چوبیس گھنٹے کا کیا گیا ہے سعودی خبرسائن ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ورد داخلہ نے تین بڑے نئے فیصلے کیے ریاض، دمام، تبوک، سہران اور حفوق میں کرفیو چوبیس گھنٹے کا اعلان کیا گیا علاوہ زین، زدہ، طیف، قطیف اور الخبر کمیشنریوں میں بھی کرفیو کا دورانیہ بڑھا کر چوبیس گھنٹے تک کر دیا گیا ان شہروں میں عامد و رفت بھی مستقل بنیادوں پر منع کر دی گئی عمل درامت پی سے شروع کر دیا گیا کرفیو تاعت لاسانی چوبیس گھنٹے تک کر رہے گا چوبیس گھنٹے کے کرفیو سے سرکاری اور نیجی سیکٹرز کے اہم شعبوں کے ملازمین مشتشنہ ہوں گے ایسے کارکون جنہیں کرفیو کے دوران ڈیوٹی جاری رکھنا ضروری ہوگی وہ شاہی فرامین کے مطابق اس فابندی سے مشتشنہ ہوں گے دوسرا فیصلہ یہ جاری کیا گیا کہ چوبیس گھنٹے کے کرفیو کے دوران مذکورہ شہروں اور کمنشنیوں میں آباد سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کو انتہائی ضروری کام انجام دینے کے لیے گھروں سے نکلنے کی ازازت دی جائے گی مثال کے طور پر علاج مالجے اور کھانے پینے کی ایک یا حاصل کرنے کے لیے محلے کے لوگ اپنے محلے کے دیرے کے اندر گھروں سے صبح چھ بجے سے لے کے سباہر تین بجے تک نکل سکیں گے چوبیس گھنٹے کے کرفیو کے دوران گاڑیوں کو محلوں کے اندر نکل و حرکت کی اجازت ہوگی تاہم گاڑی میں صرف ایک ہی شخص کی پابندی کی جائے گی علاوہ حضیع گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ صرف ایک ہی شخص بیٹھ سکے گا تیسرا فیصلہ یہ جاری کیا گیا کہ فارمیسیوں، صحت اداروں کھانے پینے کی ایشیا فروض کرنے والے دکانوں پیٹرول سٹیشنز، گیس لنڈرز کے ملاقص کے علاوہ کسی بھی کاروباری سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی پابندی سے بینک خدمات، اصلاح و مرمت کے کام، مطلب کے پلمبر، الیکٹریشن، ائر کنیشنز کے ٹیکنیشنز مہتشنہ ہوگے پانی کے فرامی اور وارٹر ٹینکرز گندے پانی کے نکاسی والے ٹینکرز کو بھی سرویس مہیا کرنے کی اجازت ہوگی وزرت داخلہ نے مہتشنہ سرگرمی پر مسلسل نظر سانی کے لیے خصوصی کمیٹی قیم کر دی ہے یہ کمیٹی مہتشنہ سرگرمی پر مسلسل اپ ڈیٹ دیتی رہے گی وزرت داخلہ نے تمام سعودیوں اور شہری محکم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ انتہائی ضرورت کی طریق صرف بالک افرادی گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں بچوں کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے ہوم ڈیلیوری کی سہولت سے فیدہ اٹھایا جائے اگر کسی کو کھانے پینے کی ایشیا یا دویا درکار ہوں تو وہ سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے سیکیورٹی اہلکاروں کا مزاک اڑانا مہنگا پڑ گیا ریاض پلیس نے سیکیورٹی اہلکاروں کی بیزتی اور ٹریفک اہلکار کی موت پر خوشی کا اظہار کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا سعودی خبرسان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی شہری نے سوشل میڈیا پر فرضی نام سے ٹویٹ کیا تھا اس نے جمعہ کے دن ایک ٹریفک اہلکار کے حادثے میں مرنے پر سیکیورٹی اہلکار کا مزاک اڑایا تھا سوشل میڈیا صارفی نے اس ٹویٹ پر نہ صرف یہ کہ رنجو ملالکہ اظہار کیا تھا بلکہ ٹویٹ کرنے والے کو عبرتناک سزا کا بھی مطالبہ کر رہے تھے ریاض پلیس کے ماتہ جرائم کا سراخ لگانے والے ادارے نے ٹویٹ کرنے والے کی شناکت کر کے اسے گرفتار کر لیا ملزم مقامی شہری ہے اور عمر کے چوتھے عشرے میں ہے ریاض پلیس کے ترجمان شاکر سلیمان آلتویجلوری نے اپنے بیان میں بتایا کہ مقامی شہری کو حراست میں لے کر قانونی کاراجوئی پبلک پروسیکیوشن کی تحفیل میں دے دی گئی نئی مرز سب سے زیادہ متاثرین اور صحت یاب کہاں پر ہو رہے ہیں سعودی عرب میں نئی مرز سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے سعودی وردہ صحت کے جاری کردہ دلشمار کے مطابق سعودی شہری سب سے زیادہ نئی مرز میں صحت یاب ہونے والوں کا تعلق ریاض شہر سے ہی ہے ریاض میں اب تک 177 افراد شفایاب ہو چکے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق وردہ صحت نے بیان جاری کیا ہے کہ ریاض میں مزید 54 افراد شفایاب ہو چکے ہیں ریاض شہر نے نئی مرز سے نجات پانے والوں کی تعداد کے حوالے سے سعودی عرب کے شہروں میں سرف ریست ہے ریاض ریجن میں نئی مرز سے متاثرین کی مجموعی تعداد 757 ہو گئی وہاں ایکٹیو کیس 570 ہیں یہ سب زیادہ علاج ہیں ریاض میں نئی مرز سے تین اموات بھی ہوئی ہیں بیان کے مطابق مکہ مکرمہ اور جدہ شہروں میں نئی مرز سے کسی مریض کیسے حیاب ہونے کی اطلاع ابھی تک نہیں ملی یہ دونوں شہر نئی مرز سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد کے حوالے سے ریاض کے بعد آتے ہیں ان میں شفایاب ہونے والوں کی تعداد 100 فیصد زیادہ ہو چکی ہے جدہ میں 130 اور مکہ مکرمہ میں 114 ہیں پانی کا بیل جمع نہ کرانے پر میٹر بند نہیں ہوں گے سعودی عرب میں نیشنل وارٹر کمپنی نے اعلان جاری کیا ہے کہ پانی کا بیل جمع نہ کرنے والے سارفین کے میٹر بند نہیں کیے جائیں گے اگر کسی وجہ سے کسی کے میٹر بند کر بھی دیا گیا ہے تو اسے کھول دیا جائے گا یہ سہولت نئی مرز سے پیدا ہونے والے بہران کو مدنظر رکھ کر ہی دی جا رہی ہے اقبار 24 کے مطابق نیشنل وارٹر کمپنی کے ڈیپٹی چیئرمین نمرل شبر نے یہ بات روتانہ خلیجہ چیئرنل کے معروف پیروگرام یا خلیجہ کو انٹرویو میں بتائی ہے نیشنل وارٹر کمپنی کے ڈیپٹی چیئرمین نے مزید کہا کہ سارفین کی سہولت کے لیے تیگ کیا گیا ہے کہ وارٹر کمپنی بیل ادا نہ کرنے یا کسی بھی وجہ سے کسی کا بھی میٹر بند نہیں کرے گی کمپنی نے اپنے طور پر ان تمام علاقوں میں بند وارٹر میٹر کھول دیے ہیں جہاں 24 گھنٹے کا کرفیو ہے یہ سہولت ان علاقوں کے سارفین کے لیے بھی ہے جہاں جزوی کرفیو ہے نمبرل شبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی کا وارٹر میٹر ابھی تک بند ہو تو وہ پہلی فرصت میں اسے کھولوانے کی آن لائن درخواست دے انہوں نے مسید کہا کہ درخواست کے بعد 24 گھنٹے کے اندر میٹر کھول دیا جائے گا درخواست نیشنل وارٹر کمپنی کے ویب سائٹ پر بھی دی جا سکتی ہے ٹور فری نمبر 92001744 اگر اردو میں 92001744 پر رافتہ کر کے بھی درخواست جمع کر آئی جا سکتی ہے مطابق اس وقت پورا معاشرہ نئی مرز کے بہران میں اتلا ہے ہر ایک کسی نہ کسی مشکل میں ہے سب لوگ زیادہ وقت گھروں میں گزار رہے ہیں ایسے میں پانی کی ضرورت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے کمپنی نے درپیش صورتحال کے مدنظر پانی کی سپلائی بھی بڑھا دی ہے مقامی مارکیٹ میں انڈوں کا بہران نہیں سعودی وزرات محولیات پانی عزارات نے کہا ہے کہ مارکیٹ میں طلب اور رسد میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انڈوں کی بڑی کھیپ درامت کی جا رہی ہے سبق ویب سائر کے مطابق وزرات نے کہا کہ مقامی مارکیٹ میں محجودہ حالات کی وجہ سے طلب اور رسد میں توازن خراب ہو گیا ہے تاہم ملک میں انڈوں کا بہران نہیں وزرات نے کہا کہ فوڈ اینڈ ڈرکز ایتھوٹی کے تعاون سے انڈوں کی بڑی کھیپ جلدی پہنچنے والی ہے جس کے بعد مقامی مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا واضح رہے کہ ٹویٹر پر ایک شہری نے ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک دکان کے سامنے بڑی تعداد میں لوگوں کو انڈے خریدتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ٹویٹر سارفی نے دعویٰ کیا ہے کہ مقامی مارکیٹ میں انڈوں کی کمی ہیں لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں سوشل میڈیا پر نئی مرض کے حوالے سے جو فائے ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں سعودی عرب میں کیسز کے امراض کے ڈاکٹر فہد الخزیری نے کہا کہ نئی مرض سے مطلق سوشل میڈیا پر ویرل ویڈیو میں دعوے محض افواہ ہیں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس پر کان نہ دھریں ویڈیو میں جو انتباہ دیا گیا ہے وہ من گھڑت ہے حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ایسی کوئی وارننگ سعودی عرب کے کسی ادارے کی طرف سے جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی عالمی ادارے صحت نے اس حوالے سے کوئی بھی بیان جاری کیا ہے ویب سائٹ سبق کے مطابق منقلت بھر میں سوشل میڈیا پر ویرل ایک ویڈیو میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو متنوہ کیا گیا ہے کہ وہ دو دن تک گھروں سے واہر نہ نکلیں دروازے کھڑکیاں رشندان مکمل طور پر بند رکھیں ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نئی مرض اسمان سے گرے گا اس کے ساتھ زمین پر سیرین گیس بھی پھیل جائے گی ڈاکٹر فاد الخزیری نے ٹویٹر پر کہا کہ ایک انجانے شخص کی جانب سے ویڈیو کلپ ویرل کیا گیا ہے اس میں عوام کو صرف خوف و حراس پھیلانے کے لئے کوشش کی گئی ہے الخزیری نے مزید کہا کہ ویڈیو میں کیے جانے والے دعویٰ غلط ہیں اس حوالے سے کسی سرکاری ادارے نے کوئی انتباہ جاری نہیں کیا دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبرنا ممید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل سوزینی سٹوڈیو کمیز اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے ضرور سبکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ